اہم خبر کرونا وائرس کا خوف یا کچھ اور فرنٹ لائن سفاہی گھبرا گئے پنجاب کے ٹیچنگ ہسپتالوں سے 48 ڈاکٹرز مصطافی ہو گئے مصطافی ہونے والوں میں 32 ڈاکٹرز نہور کے ہسپتالوں کے ہیں میوہ اسپتال 14، چلڈن ہسپتال 6، جنرل ہسپتال 3، سویسز اور لیڈی ایچ ایسن سے دو ڈاکٹرز ہیں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ حسن رضا ہمارے صد موجود ہیں؟ حسن رضا بتائیے گا ڈاکٹرز کے مصطافی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کرونا وبا میں ڈاکٹرز کیوں اتنی تعداد میں استیفے دے رہے ہیں؟ حسن رضا سے بھی تفصیلات جانیں گے بلال چودری بھی ہمارے صد موجود ہیں ان سے پہلے تفصیلات جان لیتے ہیں بلال چودری یہ بتائیے گا کہ میکمہ صحت کا کیا کہنا ہے 48 ڈاکٹرز کے استیفوں پر؟ یہ جو نوٹیفیکشن آج سامنے آیا ہے 48 ڈاکٹرز کے استیفے کے حوالے سے تو میکمہ صحت جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی جانبی سے کہا جا رہے ہیں کہ 27 جون کا یہ نوٹیفیکشن ہے جس کے بعد ڈاکٹرز کو برطرش کیا گیا تھا مختلف ان کی وجوہات کی بنات ہے جبکہ اس میں مختلف حسطانوں سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ مصافی کیے گئے ہیں جس میں میوہ ہسپیڈل میں چودہ ڈاکٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ بخاوالپور سے ہیں لہور کے گورنمنٹ واشنگیر سے ہیں اس حوالے سے جو ینگ ڈاکٹرز سوسیشن پنجاب ان کی جانب سے بھی یہ جو بیان ہے سامنے آئین کی جانب سے کہا جائے محکمہ سے پنجاب وزیر سے پنجاب حسن رضا بھی حسن یہ بتائیے گا وجہ کیا سامنے آ رہی ہے ڈاکٹرز کے مصطافی ہونے کی کرونا وبا میں ڈاکٹرز کیوں اتنی تعداد میں استیفے دے رہے ہیں یہ تو جنوری کے بھی استیفے دیئے گئے ہیں پرچھے جنوری کو بھی ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محمد نبیل اختر جو میڈیکل افیسر تھے گریر سطرہ میں اور یکی گیٹ میں کام کرتے تھے اسی طرح سروری کے بھی استیفے ہیں اس وقت کے معاملات ہیں جبکہ کرونا آیا ہی نہیں تھا اور جب جو میری سیلس دپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے انہوں نے ایک چیز بالکل کلیر کیا کہ ہر سال متعددی داکٹرز وہ روٹین میں اپنے صریفے دیتے ہیں جس میں کچھ ان کے گریلو معاملات ہوتے ہیں کئی خواتین کی شادیاں ہو جاتی ہیں جو یہاں پہ اجلاع سے دوسری طرح منتقل ہوتے ہیں البتہ اس میں جو کرونا وبا کے آنے کے بعد مئی میں گرائے ہیں اور جو مارچ میں آئے ہیں یا اپرل میں مئی میں جون سے ریلیٹی اگر کوئی ہے جو کہ جون سے ریلیٹی دیس نوٹیفنشن میں تو کوئی ایک بھی منشن نہیں ہے تو ان کی وجوہات دیکھی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے جو مستعفی ہونے کے بالے سے اپلیکیشن دی تھی اس کے اندر کیا چیز منشن کی ہے اگر تو انہوں نے منشن کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سہولیات نہیں دی جاتی پھر تو سوالیاں نشان بنتا ہے اگر انہوں نے یہاں پر منشن کیا ہے کہ ان کی کوئی گریلو مسائل ہیں یا کوئی ان کو اچھی نوکری جگہ پہ مل گئی ہے یا کہ اور وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں فائدر ٹیکس کرنا چاہتے ہیں پھر تو انتہ ایک جینمن کیس بنتا ہے پھر تو میٹمہ اس پر کوئی ایلیگیشن بھی نہیں لگا سکتا اور وہ چیز کو دیکھ کے فوری طور پر مستعفی ہونے کے سے متعلق جو درخواست دی جاتی ہے اس کو منظور کرتے ہیں یہی نوڈسکیشن ہے گزشتہ سالوں میں بھی ہر سال اس طرح پچیس سے تیس چالیس پچاس جو روک جاتے ہیں اسی طرح معمول کے نوڈسکیشن ہے جو اسطیفہ ہوتے ہیں لیکن سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اگر انہوں نے مارچ کے بعد جو کرونا وہ بہانے کے بعد جیبے مستعفی ہونے کے لیے تو اس پر کیا وجوہات ہیں جو میکمہ سید بتاتے ہیں کیونکہ یہ تو اس وقت تھی کلیر کیا جا سکتا ہے جب ان کی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو مستعفی ہونے کے والے کے اپنی قشب دیتی اگر اس کو دیکھا جائے تو دیکھنے پڑھنے کے بعد اگر وہ سوالات اٹھتے ہیں میکمہ سید کی کار کردے گی پر پھر سوالات اٹھتے ہیں اگر وائز حکومت کو تنقید کرنا یہ مراتی نہیں ہوگا یا میکمہ سید کو یا کسی بھی وزیر کو یا کسی چیز کو کہ ان کے جانے سے رویہ دیتے نہیں یا یہ ایسے معاملات ہیں کیونکہ وجوہات میں لہکنوڑک کشر میں کلیر پر یہ منسن نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں صرف یہ منسن ہے کیونکہ جنوری کے جب آ جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ مضبوریاں ہو سکتی ہیں شابی کی معاملات اور یہ معمومت دیکھنے لی آیا ہے حسن بتائیے کا اس وقت حساس معاملہ ہے کرونا جیسے مرز سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر ہم اتنے استیفے افورڈ نہیں کر سکتے میکمہ سید کے اندر تو اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی کوئی بنای جاری ہے دیکھنے حکمت عملی کیا ہے میکمہ سید کے جو سبائی وزیر ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد وہ یہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے کچھ الٹ سے سٹاف ہائر کر لیا ہے اگر وہ سٹاف ہائر کر لیا ہے تو وہ ان کی جگہ زمداریاں دیں گے لیکن یہ بھی ایک بات درست ہے کہ میکمہ جو میو ہسپٹل ہیں ان کے پرینسپل کی جانے سے تقریباً کوئی 38 کی دکٹرز غیر حاضری سے متعلق بھی ان کو میکمہ سپیشل آئی جانٹ کیر میں ایک لیٹر لکھا جاتا جس نے کہا جاتا کہ یہ مسلسل غیر حاضر ہیں یہ دکٹر یہاں پر آتے نہیں ہیں اور ان کے خلاص ایکشن لیا جائے لیکن اس کے وہ دکٹر اور ان دکٹرز میں بہت پر اٹھا کوئی ان میں دکٹر شامل نہیں ہے جو غیر حاضر تھے وہ بھی دکٹرز نہیں آتے یہ بات دوسر ہے دکٹرز کو ہم بہت زیادہ پرموٹ تو کرتے ہیں لیکن بعد دکٹرز جس سے آسوسییشن آ جاتی ہیں یا ان کے کوئی مفادات آ جاتے ہیں کسی ایک دکٹر کا دو دکٹر کا تو وہ بھی اپنے ذاتیات کو سامنے رکھتے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو تنجید کا نشانہ بھی مناتے ہیں کوئی ایک چیز کوئی ایشیو کو لے کے ہائیلائٹ بھی کرتے ہیں لیکن محکمہ ہے تو دیگر جو حکومتی آدارے ہیں وہ اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے بیستر بنانے کے لئے اقدامات کیے جا سکے ڈاکٹرز اگر نہیں آتے تو ان کی جگہ ایمرجنسی ہائرنگ بھی کی جاتی ہے لیکن دوسری جانب اگر ڈاکٹرز یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ان کے یہاں پہ سئولیات نہیں ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں پروائیڈ نہیں کی جاتی جیسا شروع شروع میں وہ بار کے حوالے سے بہت سارے ڈاکٹرز کے اعتراضات تھے لیکن اب حکومت کی جانے سے جو میرے پاس شیٹ آتی ہے روزانہ اس نے لیے منسل کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے ان کو گاؤنٹ لیے اتنے ماسک و دلوز فرام کیے جاتے ہیں اس پتالوں میں